دونوں مقامات پر متصناً قبل یہود کا تذکرہ ہے سورہ صفح میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضرت موسیٰ کا ذکر آیا پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے اس کے بعد فرمایا یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھونکوں سے بجھا دیں اس میں ایک تنز بھی ہے اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے گردن کٹوائی ہے جہاں تیرہ صحابہ شہید ہوئے وہاں ستر بوتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے لیکن یہودی سادش کے ذریعے سے دوسروں کو فڑکا کر صرف نیشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے یہ اپنی مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا زفر علی خان نے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ ذن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہود کی بھی مخالفت تھی مشتقین کی بھی مخالفت تھی لیکن ان کا انداز تھا سادشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پوری صیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجے کیسے کیسی سادشیں کی ہیں منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا انہی کے زیرے اثر انہی میں سے ایک ابو معامر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اڑا بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اڑا انہی میں سے عبداللہ ابن عبید تھا ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیبوٹاج کرتا رہا یہ سب یہود کے کارندے یہود کے ایجنٹ تھے پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چڑھا کر لائے اور احضاب تو ان کی سازشوں کا شاکار ہے اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی ہے یوریدون لیتفعو نور اللہ بے افعائهم آج بھی بین ہی وہ صورتحال موجود ہے آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنسٹ مومنٹ تقریباً سو برس پہلے جو شروع ہی اس سے بھی ایک سوا سو برس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی بورڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سالش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ نفس ماں ہم کم تر اصفرون نیست لیکن نورعون ایرعون نیست اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے مجھے اقبال کے وہ شیر یاد آ رہے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا عالے کار بن چکا ہے موسیقی موسیقی